از بلند سلوات اللہ وآلہ وآلہ محمد آلِ محمد ماشاہلالا ہولا غلا قوت اللہ باللہ العلی العظیم حسبن اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النسیر عود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہ اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا حبیبنا وشفی المسنبین ورحمت للعالمین ابل قاسم محمد ہم اسول اللہ محمد والے محمد و جل فرجم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو لوگ دتم مل سانی افقہ و قولی اللہم کل ولی اکال حجد ابن الحسان سلواتکا علیہ وعلی آبائی بی حاضح ساتے و فی کل سا ولیہ و حافظہ و قائدہ و ناصرہ و دلیلہ و اینہ حتی تسکنہ ارد کا توعہ و تمتیہو فیہا تویلا اللہ امس والے المحمد والے محمد و علا اہل بیتی تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علیہ ادائیہم اجمعین اما بعد فقط کال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرکانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا رسول اللہ سوال اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انتا و شیعتو کا ہم الفائزون اللہ ہم سلی اللہ شروع کرو چھو اللہ نام تھی جر رحمان نرحیم چھے ازاداران مظلوم کربلا سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو سروے وکھانی پروردگار عالم ماتے سزاوار چھے تمام حمد انہ تمام شکر اے معبود برحق ماتے کہ جنے آپڑا ماتے ہدایت نو انتظام کریو روئے زمین پر ساؤتی پہلا اے ہدایت نو انتظام کریو کہ ساؤتی پہلا حضرت آدم علیہ السلام نے موک لیا انہیں زمین پر انسان پہلا حادی نے موک لیا اے پروردگار عالم ماتے اے ایوہ اپنے انتظام کریو چھے ہدایت نو کہ جے اپنے دعاو ماں پڑھئے چھے مائے رمزان ماں اپنے ایک دعا پڑھتا ہاتا جنو نام چھے دعا افتتہ اے ماں پن اپنے پڑھتا ہاتا کہ پروردگار کھرے کھرتا رو شکر چھے کہ تینا اپنے ہدایت کری پروردگار اپنے ہدایت کری ورنہ اپنے کابل نہ ہتا اگر خودا اپنے ہدایت ہادیوں مارفت نہ کرتے تو آپ پروردگار عالم نو انتظام چھے کہ ہر دور ماں ایک ہادی ہے نے موک لیا نے آج پن اے ہادی پردہ غیب ماں تھی اپنے ہدایت کرے چھتا ہو اپنے اپنے زمانہ نے امام نے سلامتی ماں ٹے باوازے بلن سالواد پڑھی ہے اللہ امام نے اپنے تازیت پیش کری اپنے امنی پاسے دعا کری کہ اپنی کلیل ازاداری کھڑے کھڑھر مجلس ہے حسین نے قابل قبول فرماوے اپنے ساتھے ساتھے اپنے بہترین ازاداری کروانی بہترین ازادار بنوانی توفیق نائت تاف فرماوے اپنے زمانہ نے امام تھی خوبج و دھار محبت کروی جو یہ ازادہ نے گرامی کیم کیونکہ اتیارے اے دور چھے کہ جے گائیبت نوں دور چھے انہیں اپنے عظیم ذمہ داریوں ماں تھی ایک ذمہ داری اپنے فرجوں ماں تھی ایک فرج چھے کہ سو تھی و دھارے اپنے کائنات ماں اپنا زمانہ نے امام تھی محبت کروی جو ہے کٹلائے ایوہ لوکو دنیا ماں حتا عزیزانے گرامی کہ جے پوتا نا دور ماں جے امام حتا جے حادی ہے تھا انہیں دی خوبج و دھارے محبت کرتا تھا انہیں آم محبت جے اپنے اہل بید علی مسلم ساتھے کریے چھے انہوں سلو پن خوبج و دھارے چھے آہ جے محبت چھے ای دنیا نے آخرت بننے مقام آوا وڑی چھے انہیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایو اے علی تمین تمارا شیعہ چھ کامیاب چھے تو آو جو یہ کہ فضائلو شیعہ شیعہ کئی ریدے کامیاب چھے تو اے زمانو حضرت علی علیہ السلام نو ہتو انہیں علی علیہ السلام جے چھے ای جارے اے زمانہ ماں ہتا تیارے ایک چاہوا وڑو شیعہ بھر بپورے اٹھلے کچھے جارے بہت تڑکو ہوئے جارے تڑکو ہوئے چھے تو لوکو ودھارے پڑ تو ایک بی جانے گھرے چاہوا نو پسند نہ تھی کرتا پن آ جے چھے ای شیعہ حضرت علی علیہ السلام نے مڑوا مٹے بھر بپورے آویو ماری ملاقات مٹے آویو چھے کئی کام چھے تنے کئی بات تنے آ بپورنا تڑکا ماری پاسے لئی آوی چھے تیارے مانس کے چھے خودانے قسم صرف اینے صرف تمہاری محبت صرف اینے صرف تمہاری محبت تم نے جووانی اچھا محبت تمہاری محبت بھر بپورے اہی لئی نے آوی چھے تیارے جے چھے حضرت علی علیہ السلام کہے چھے کہ اگر تمہیں ساچا چھو تو پچی ہوں تم نے ترون جگیا پر مڑیش اگر تمہیں آ محبت دعواما ساچا چھو تو ہوں ترون جگیا پر مڑیش انہیں تمہیں ترون جگیا پر جوسو ساؤتی پہلا تو اے وقت ہے جارے تمہاری روح پچی مولا پوتا گڑا طرف ہاتھ کرینے بتارے چھے کہ جارے تمہاری روح گڑا سودھی آوی چھے تیارے اے وقت ہسے کہ جارے تمہیں ماری محبت مانے جوئی شخص اپنے بدہ نے خبر چھے کہ کوئی انسان کیا ہے پر مرے پر جارے انہیں روح کب ساتھی ہوئے تو ہی مولا اے کائنات نے ضرور جوئے چھے پچی بی جو مولا کہے چھے کہ سیرات پولے سیرات پولے سیراتنا وقت ہے اینی پر ہوں ہوئیش انہیں تریجو جے چھے حوزے کوسر پاسے کہ جارے حوزے کوسر پاسے جے چھے تو منے ضرور جوئیش تو آت رون منزلش نتھی عزیز آنے گرام گھرے گھر اہلے بید علی مسلم نی محبت گھڑی بھدی منزلوں پر کام آؤ سے چاہی کبر ہوئے پولے سیرات ہوئے ہشر نشر درے ایک منزلوں پر آپنے اہلے بید علی مسلم نی محبت کام آؤ سے تو آوی محبت اپنا امام ساتھ ہووی جوئے کہ امام نے ملاقات ماتے بھر بپورے آوے چھے انہیں سو کہے چھے یہ کہے چھے کہ تمہاری محبت ماتے سلوات پڑو اللہ محمد اللہ محمد جل فرج انہیں امام بھتانا شیعہو انہیں پھتانا محبو بھتانا دوستو انہیں چاہوہوڑا انہیں خوب اڑکھے چھے جہمکہ علی 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 اسلام پاس ایک بیجو مانا سایو آوی نے انہیں کیدو کہ خدا نی قسم اے علی 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 اسلام ہوں تم نے دوست راکھو چھے تو علی 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 اسلام نے کیدو خدا نی قسم تم انہیں دوست نہ تھی راکھتو تیارے انہیں بہو گسو آئے ہو انہیں انہیں کہیوں کہ اے او کیم کی ہو چھو مولا اے کائنات نے کہیوں کہ آپ چھو مارا دلنے بدھی واتو جھانو چھو انہیں پچھی تمہیں تم مارا دلنے واتو مانے بتاوی ریا چھو مولا کہی چھے کہ نا وات ایم نہ تھی جہرے اللہ سبانہو تالہ ہے شریر نے تمہارا شریروں نے کھل کریا جسموں نے کھل کریا یہ اگاو 20 ورس پہلا اللہ سبانہو تالہ ہے تمہاری روحوں نے کھل کری تیلے تمہارا شریر جسم نے کھل کری 20 ورس پہلا اللہ ہے تمہاری روحوں نے کھل کری انہیں تاری روحوں نے تھیاں جھوئی نو تھی کہ ہوں مارا چاہوہ وادہ نی روحوں نے اڑکو چھو اینی روح نے ہوں پہچانو چھو اڑکو چھو پر تاری روح تھیاں نو تھی اٹلے ہوں کئی شکو چھو کہ تُو مانے دوست راکتو نتی تاری روح داؤو کھوٹو چھے تُو اگر کوئی داؤو کھرے چھے محبت نو تُو یاد راک جو اپنے بھلے داؤو کھریے پڑ ایمام دل جے چھے اینی بددیج باتو جانے چھے این جانے جائے چھے کہ اپنے ساچو داؤو کھری رہا چھے یا کھوٹو داؤو کھری رہا چھے تُو ازانگرامی مولائے کائنات جے چھے اینے جے چھے کائی دی دو کھے روحو شیعو نی جے چھے بددہ شیعو نی روح جے چھے ہی تیاں ہاتی اینے اگر کوئی شیعانے نی نتھی جویا تو یہ تیاریج مولائے کائنات کائی دی دو کھے تمنے میں جویا نو داؤ لے تمنے ماری دوستی نو کھوٹو داؤو کورو چھے تُو ازانگرامی گھڑا لوکو ایوا ہوئے چھے کہ پوتا نا وقت نا امام تے ضرور یاد کرے چھے جمکہ ایک مانس بیان کرے چھے کہ ہوں گھر ماں کام مہتو اینے ماری اگتیا نی وستو کھوپچ ایمپورٹن کھوپچ اگتیا نی وستو کھووائے گئی گنیوار اپنے ساتے بے او تھا تو ہوئے چھے کہ وستو کھووائے جائے اینے ہوں اٹلو گو دی ریو چھو نے جوی ریو چھو پن کیا ہے مانے ہی وستو مردی ندھی ایٹلے میں نکی کریوں کہ جہاں سودھی ماری وستو نے مرسے تیہاں سودھی ہوں سلوات پڑیس پن میں نکی کریوں کہ ہوں جے چھے ایمام نی سلامتی ماتے پڑیس ایمام نی سلامتی ماتے پڑیس میں نیت کریے کہ پروردگار ماری وستو کھوائے گی چھے سلوات پڑوی چھے پن ای سلوات جے چھے ایمام نی سلامتی ماتے پڑیس اینے اہی میں ایمام نی سلامتی ماتے سلوات پڑی انتیا منہ ماری وستو مڑی گئی سلوات جلدی آنا جلدی آنا جلدی ہٹانا جلدی ہٹانا اللہم سوالی اللہ محمد والم اینے جیچے سلوات تو پڑھانی جدی انہیں ہی وستو کھوائی گئی پڑھن ساؤتی پہلا کونے یاد کریا اینہ زمانہ نا ایمام نا یاد اینے سلوات پڑھی پڑھن ایمام نا یاد کریا جیرے کوئی انسان ایمام نا یاد کریا تو بھلا یوں کیوں تھا کہ ایمام انہیں بھولی جائے انہیں عزیزو اہلے بید علیہ محمد سلام ساتھ اپنے چھے محبت کریے چھے اگر آپ نے انہیں کوئی حدیو بھیڑ توفو آ پیئے چاہی درود نا حدیو ہوئے بے رکات نماز نا حدیو ہوئے چاہی قرآن نا حدیو ہوئے چاہی نانکڑ سورا نا حدیو ہوئے یہ کوئی دیوز جیچے ایو نئی بنے کہ یہ بھیڑ لئے لے سے انہیں پاچھی نہیں آ پی یہ انہیں گھنوں بدو بدھارے کرینے پاچھو آ پیچھے انہیں اپنے جو یہ کہ کھرے کھر اہل بید علیہ محمد سلام تھی جنہیں محبت سے یہ نو پیغام پر عام کرسے محمد وہ ہے جسے ساری خدای سلام کرے علی وہ ہے کعبہ جس کا احترام کرے فاطمہ زہرہ وہ ہے جس کا استقبال نبی اور امام کرے حسن وہ ہے کہ خدا جنت جس کے نام کرے حسین وہ ہے جو سر کٹا کر بھی تلاوت سر عام کرے میرے محبوب کا سارا گھرانہ وہ ہے جس کی تعریف سارا قرآن کرے اور آقا کا عاشق وہ ہے جو اس پیغام کو عام کرے سلوات اہل بید علیہ محمد وآلی محمد اہل بید علیہ مصرم چاہے چھے کہ آپ نے پیغام لوکو سدھی پہنچا رئی ہے آپ نے جے مشن اہل بید نو چھے جے مشن امام حسین نو چھے یہ مشن نے آپ نے آگڑ ودھاروان ہو چھے آپ نے فضائلو شیعہ ساتھ شیعونی صفت پن جوئی ریا چھے آؤ آپ نے آجے امام باکر علیہ السلام نی حدیث جو یہ کہ پانچوان امام امام محمد باکر علیہ السلام فرماوے چھے کہ قسم با خدا مارا شیعہ نہ تھی مگر اے لوکو کہ ساؤتی پہلے نی صفت بیان کرے چھے کہ پہلو اے لوکو خدا تھی ڈرے چھے پچی کدو کہ اے لوکو کہ جھے لوکو اللہ نی اتاعت کرے خدا تھی ڈرے اہنے خدا نی اتاعت کرے اہنے آ لوکو فکت آ واتو تھی اڑکھائی چھے ہوے صیفت بیان کرے چھے کہ آ شیعہو فکت آ واتو تھی اڑکھائی چھے تو پچی کدو کہ توازو کروا وڑا ہشے شیعہ کیوا ہسے توازو توازو کنے کیوا ہے نم رتا پچی بیجو کدو کہ اے لوکو دل نرم راکھتا ہسے اے لوکو دل بہت نرم ہسے پچی کئیو تلاوتیں قرآن حکیم کرتا ہسے ہمیشہ اے لوکو نا موڑا پر قرآن نی تلاوت شروع ہسے پچی کدو کہ والدین ساتھے نیکی کرتا ہسے پچی کدو روزہ نماز پابندی ساتھے پڑتا ہسے اے نی پچی کئیو اے لوکو امین ہسے امانتدار ہسے پچی امام فرماوے چھے کہ پوتا نا پاڑوس ماں فقیرو مسکین فقرات انگدست کرزدار ہسے اے انہی جہ یتیم ہسے یہ بددانی خبر گری کرتا ہسے خبر گری اٹلے خبر کرتا ہسے کہ بھئی جو یتیم چھے تو آپ نے نہیں مدد کریے اے لوکو پوتیچ اور کھی اے پچی اے لوکو نہیں مدد کرتا ہسے ہمیشہ خبر رکھتا ہسے کہ کون کا ازدار چھے جنہیں مدد نہیں جرور چھے کون گریب چھے جنہیں مدد نہیں جرور چھے پچی پانچوہ امام کے چھے آ لوکو ذکر خدا کسرت ہی کرتا ہسے اے لوکو نا ہوت جے چھے اس ستت جے چھے ہی ذکر کرتا ہسے ہمیشہ اللہ نو ذکر ہسے اے پچی کی دو کہ لوکو نا مطالق پوتا نی زباند بند راکسے اے لوکو جے چھے اے نا وشے گیبت نہیں کرسے اے لوکو پر بہتا نہیں بندسے لوکو وشے جے چھے لوکو نی زباند بند راکسے ہاں پر نیک وات ہسے تو بیان کرسے تو جارے آپ نے جیب کھولیے تو لوکو نی ساری واتوں ہو ای بے شک بیان کرے لوکو نا سارا جے اخلاق ہو اینی واتوں کرے پر اگر کوئی نو جے چھے ای بدگمانی جے چھے کوئی وشے بدگمانی ہو یا کوئی وشے گیبت ہو یا کوئی پر بہتان ہو چاری چگلی آپ بددی واتوں تھی لوکو دور ہسے اور لوکو نی برائی پر نئی کرسے گھنی وار اے ہو ہوئے کہ آپ نے پوتا نی برائی نو کریے پن لوکو نی برائی بھو کرتا ہوئے چھے تو ایمام کہی چھے کہ اے لوکو جے چھے ای پوتا نی زبان ای ویری دے بند راکسے کہ نیک وات ہسے تو بیان کرسے لوکو نا مطلق خراب بات تو بیان نئی کرسے ساتھے ساتھے ایم کی دو کہ ہر چیز ماں اے لوکو امین ہسے ایمام ادداری تھی کاملے سے اے لوکو نے امین جانتا ہسے معاشرہ وڑا ایت لے کہ اگر معاشرہ ماں پوچھو کہ امین کون چھے ساؤتھی ودار امانت نے ادا کروا اگو کون چھے تو ای امارو شیعہ ہسے کہ جھ ساؤتھی ودار امانت نے ادا کرسے ایت لے اکھا معاشرہ ماں امین تریقے مشہور ہسے ایٹلو بدو اماندار ہسے آوا تو ازدان گرامی تاریخ ماں کٹلہ شیعہ چھے کہ جھے لوگو اے کھرے کھر شیعہ بنی نے بتا رو جہمکہ جناب سلمان جناب ابو زر گفاری جناب ابو زر نیوات کری ہے جناب ابو زر جے چھے ایک کٹلہ بہترین اصحاب آتا کہ جھے ایمان ناوہ درجہ پر آتا ایک وقت مسجد ماں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھے جناب جبرائیل اُبھا آتا جناب جبرائیل کے جے جناب ابو زر wrestlers نے آتا تو جناب جبرائیل ہے کٹل کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو زر آوے چھے تو رسولیں خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل تمہیں جناب ابو زر نے اوڑکھا چھے تک کہیوں کہ ہاں جناب ابو زر نے ہمیں اوڑکھیے چھے اچھا تو کہی چھے جناب جبرائیل کہ چھے کہ زمین کرتا وردہ رہے آسمان ماں پرکھیاد چھے ان بدھاں فرشتہ اوڑکے چھے تیارے رسول ایسلام کون چھے شہر ایم نی پاسے بدھو ایلم چھے چھتہ ای جناب جبراہیل نے پوچھے کہ اچھا جناب ابوزر زمین کردہ آسمان ماں ودھار شہرت راکے چھے ودھار ای پوپیولر چھے ودھار ای فیمس چھے تو اٹلا بدا پرخیات کئی ریتے تھیا حالانکہ آپ تو جانتا دا پن جناب جبراہیل کہے چھے کہ اللہ نا رسول اللہ نی تینی ترون واتو بو پسند چھے اللہ نی جناب ابوزر نی ترون واتو بو پسند چھے پہلو تو ای ایمان ناوہ درجہ پر چھے پڑے نینے تکبور نا تھی گھمان نا تھی اینے نمرتا چھے نی پاسے ان کے ساری چھے توازو چھے ہمنا اپنے سامنے نا شیعانی علامت پاچوائیما میں سکھی دو کہ اے لوکو توازو کرتا ہسے نمرتا ساتے واد کرتا ہسے اے لوکو گھمان نا ہی کرسے تو جناب ابوزر ساؤتی پہلی وستو توازو لوکو ساتے نمرتا تھی پیش آوے چھے وہ اچ ودھارے جے چھے ای توازو کروا وادا چھے بیجو تو کہے چھے کہ جناب ابوزر اے چھے کہ جے ہمیشہ سورے توہید سورے کلوواللہ پڑے چھے ارنے اٹلو بدو ودھارے سورے کلواللہ پڑے چھے چالتا اٹلو بدو ودھارے سورے توہید پڑے چھے اے اسمانوں میں دریکھ ملائکا اے نے اوڑکے چھے ارنے تریجو جناب ابوزر جے چھے ایک کسرت تھی کسرت اٹلے خوبج ودھارے سلوات پڑے چھے اللہ ہمہ سوالے اللہ محمد والے محمد وجل فرجاؤں فرشنا پہ تو ازانے گیرہ میں اپنے جوئیو شیعہ نی ترونے نشانی اپنے امام دیکھائے گی اپنے امنا سو سامڑے ہو شیعہ ہسے کہ جے توازو وڑا ہسے نمرتا وڑا ہسے شیعہ ہسے کہ جے نا ہوتو پر قرآن نی ہمیشہ تلاوت رہ سے تو جناب ابوزر سورے توہید ودھارے نے کھاو چھے سورے توہید ترون وقت پڑی ہے تو سو تھائی چھے ایک قرآن مجید خلاس کروانو سواب مڑے چھے ریوائیت مہ مڑے چھے جہرے کوئی گھرے تھی نکڑے تو دس وقت سورے توہید اگر پڑی لے سو تو ای حفظو امان ساتھے پاچھا آوی جسے تو اپنے گھرے دی نکڑے چھے مڑلیس ماں تے کٹلی وار لگوڑے چالتا چالتا آتا ہوئے رکشام آتا جے بھی ہوئے سورے توہید دس وقت اگر اپنے پڑی لے سو تو انشاءاللہ اپنے سائی سلامت اپنے گھرے پاچھا آوی جسے کالے تمنے میں امالے بتایا تو چھوئے دشا ماں سورے توہید پڑھاو ای ساتھے ایک حدیث یاد راکھے لے چھے اا حدیث جے چھے ای اٹلی قیمتی چھے اگر اپنے ایک حدیث یاد راکھے لی نا تو دنیا نے آخرت بننے نی کامیابی جے چھے ایک خرے خر گیرنٹی ساتے چھے اٹلے کے دنیا نے آخرت نی کامیابی نی زمانہ تو کونے لے دی چھٹھا امام امام جافرے سادک علیہ السلام مہم 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 جل فرجم فرجناب چھٹھا امام علیہ السلام کہہ چھے در ایک نماز پچھے اگر کوئی ایک وقت کٹلے وقت صرف ایک وقت سورے توہید پڑے چھے تو پروردگار اینا اور انہا والے دینہ گناہوں نے ماف کری دے چھے دنیا اور آخرت نی بدھی بھلائی بدھی نیکی اینا ماتے جمع کرسے اور کٹلی وار لگے چھے ایک وقت سورے توحید پڑتا جھرائے وار نتی لگتے تو وہ چھٹھا امام امام میں سادک زمانہ تاپی ریا چھے کہ تمہیں در ایک نماز جھے بھی پوری تھا ہے تزبیہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ پڑھو دعا ماتے ہاتھ اوپر کرو جہرت میں ہاتھ اوچھا کرو کٹلی وار لگ سے تمہیں ایک وقت سورے توحید پڑھو کیمکہ سادک امام گیارنٹی آپ بھی ریا چھے سوکتو امامیں دنیا اور آخرت نی بدھی نیکیو بدھی بھلائیو اینا ماتے اللہ جمع کرسے تو ایک وقت اگر آپڑے سورے توحید پڑھئے تو اٹلو بدو اجرچے آپڑا نے آپڑا والے دینہ گناہ اللہ ماف کری دے تو آپڑے سورے توحید چالتا فرتا اٹھتا بیٹھتا ہمیشہ پڑھ سو تو سو سابڑیو جنابی ابوزر فرشتاؤں ماں ملائکوں ماں پرکھیا چھے آسمانوں ماں مشہور چھے اینے ساتے ساتے رسک ماںٹے پڑ بہت ضروری چھے کہ اپنے سورے توحید پڑھئے اے قصود بدا نے یاد سے کہ پیغمبریں خدا سولہ سا پاس ایک مانس آئے ہو تو اینے کی دو دو کہ مارا رسک ماں سارا ماںٹے کائے امل آپو تو اللہ نے رسول سولہ سامنے شکی دو کہ جہرے تو دارا گھرما داخل تھا تیارے ساؤتھی پہلا تو ترون وقت سورے توحید پڑھ تو سلوات پڑھ امارا پر سلام کر امارا پر سلام کر تو آپڑے رسول خدا سولہ سامنے پر سلام کریے ترون وقت سورے توحید پڑھئے امارا پر سلام کریے تو انشاءاللہ رسک ماں ودھارو تھسے امارا پر سلام کریے ترون وقت سورے توحید ایک وقت سلوات امارا پر سلام کریے اسلام آداب مجھے تمہیں جیوہ گھر مد آکھل تھا گھرنا لوگوں پر تمہیں سلام کرو گھرما کوئی نو ہوئے تو تمہیں رسولی خدا نے سلام کرو پن تمہیں سلام کرانی آدت پڑ تو آنا تھی کہے چھے کہ ہوں اٹلو گریبی مہتو اے ماں تھی ہوں اٹلو پیسا وڑو تھے گئو اورنے پہلا ہوں کرزدار ہتو پن ہوں بجا لوگوں نے کرزو آپ پا ماندیو پہلا ہوں اٹلو گریب ہتو پن ہوں اٹلو پیسا وڑو تھے گئو کہ ہوں آجو باجو بدہ پاڑو سی نی مدد کرو اورنے اٹلو بدہ ہوں پیسا وڑو تھے گئو تو آب بدھی حدیثو جے چھے اپنے پاسے چھے اپنے جانتا پن ہوئے چھے پن کمی عمل نہیں چھے جو اپنے کھرے کر عمل کرسو تو انشاءاللہ انشاءاللہ دنیا نا آخیرت نی بلائیو اپنے نصیب تھا سے او اپنے جے چھے ایک صحابی نی قصو سامڑی ہے کہ جے نے زمانہ نا امام پاسے توصل کرو محمد صادق نام نو مانس تو او محمد صادق بواج رسک نی تنگی محسوس کرے چھے بواج رسک گھٹی گئو چھے ارنے گھنوں بدو گمگین پڑ چھے گھنوں پریشان حال چھے اے نے پوتا نا زمانہ نا امام پاسے توصل کرو کہ اے زمانہ نا امام ہوں کھرے کھر بہو پریشان چھوں مانے رسک نا اٹلا بدا مسئلہ چھے اے نے ہوں چاہوں چھوں کہ تمہیں ماری مدد کرو جارے اپنے اپنے زمانہ نا امام نے کلوس دل دھی بولاویے چھے اریزو لکھیے چھے چو اریزو کھالی پندر میں شابان نا لکھوانے ہوں نا تھی تمہیں جارے تکلیف محسوس تاہے تمہیں جارے پن تمہیں تمہارا امام ساتھے وات کروا چاہو تمہیں انہیں اریزو لکھی شکو چھے تو اے ماناز جے چھے محمد ساتھے ہمیشہ امام زمانہ پاسے توصول کرے چھے کہ مولا تمہیں مارا گم نے دور کری دیو تمہیں مارا رسک نا مسئلہ نے حل کری دیو ہمیشہ جو دعا کرتو ہوئے چھے ایک دیو سینے سپنا ماں جوے چھے کھوب موٹو میدان چھے بہت موٹو میدان چھے یہ کہے چھے کہ سپنا نی حالت ماں میدان ماں اگر اگر جھوہ مانڈیو میں ایک تنبو جویو یہ تنبو اوپر ایک کبو ہا تو انہیں جا رہے ہوں یہ کھائمہ ماں یہ تنبو ماں جاوا گیا تیارے کو یہ منہ کی دھو کہ آنی اندر امام زمانہ اج اللہ تعالیٰ فرجو شریف چھے اللہ حماس محمد والے محمد وجل تیارے ہوں اندر گیا تیارے ہمارا زمانہ نا امام ہا تھا تو میں امام نے سلام کری محمد صادق کہ چھے کہ میں زمانہ نا امام نے کی دھو بہت تنگ دستی نا زندگی گزاری دیو چھے بہت تنگ دستی آوی گئی چھے رسک نو کھنو موٹو مسلو پیش آوی ہو چھے تیارے مانے کا ایک دعا تعلیم آپو جیدی گرے نو پڑو آنے مارا رسک ماں اوسط تھے جی مارا رسک ماں ودھارو تھے جی امام نے کہیو کہ باجو ماں ایک کھیمو لاغے لو چھے ایک تنبو لاغے لو چھے امام تیارے جھو تیارے امام نو حکم ہتو اٹلے ہوں یہاں تھی نکڑو آنے بیجا کھائیما ماں ہوں جے وہ داخل تھے تو میں جوئیو کہ فتے سلطان آبادی اے مانس کی جے مارا رو پاڑو سی ہتو اے مانس کی جے ماری بلکل باجو ماں رہتو آنے میکوئی دیوس اے نا بارا ماں جی چھے اینی درکارنو تھی کاری گنی وقت آپنے گنہ لوکوں نے جانتا ہوئے پاڑکتا ہوئے پاڑا اپنے اے نا خبر ہوئے کہ امام نا کٹلا بدا کاریب چھے گنی وقت گنہ لوکوں نے آپنے بہو سامانیا سمجھتا ہوئے پاڑا اٹلہ بدا سامانیا نو ہوئے لئے کئے چھے کہ ہوں تا ہم نے ایک مارا باجو ماں رہتا تھا پاڑ کوئی دیوس اے نی کدر نو تو کر دو کوئی دیوس میں نے آبارا ماں درکارنو تھی کاری اہترام نو تو کریو ایک مومن تریقے ایک مومن نو اہترام کرو جوئے میں اٹلہ بدا اہترام نو تو کرو پاڑا آج میں نے خبر پڑی کہ جنہوں بہو سامانیا مانا سمجھتا ہو تو یہ سامانیا نتھی امام چاہتا تو میں نے عمل آپی سکتا تھا امام میں نے تعلیم کری سکتا تھا پاڑ امام میں اینی پاسے موکلیو میں نے اٹلے کہ ای امام نو بہو نزدیک چھے اٹلے میں جوئیو کہ ای موسلہ پر تاکی بات مہ مشکول چھے ہوں آگڑ ودھیو سلام کری بیٹھو امام میں تماری پاس موکلیو چھے تیرے اینے میں نے ترون دوانی تعلیم آپی پہلی دعا کہ نمازیں صبح پچھی ترہ تج آپڑو جے چھے ای جمڑوں ہاتھ چھاتی پر راکھوانو امام پچھی ستر وقت یا فتہ ہو پڑوانو ستر وقت یا فتہ ہو اینی پچھی بے نانی نانی دعا نی تعلیم آپی جے یادی الہی ما پڑن آپی لی چھے مفاتیو جنان نبیجہ حصہ ما پڑن آپی چھے وہ یا روما نبی ناپی دہی سنے تامے لوگو جے چھے ای دعا پڑ جو کہ اے زمانہ نا امام میں آپی لی دعا ہو چھے پچھی آہ محمد صادق ال اراکی ای کہے چھے کہ زمانہ نا امام میں جے بے دعا نی تعلیم جے چھے اے کری ہاتی تو اے میں یاد تو کری لی دو پن جا رہے ہوں سپنا ما دی جا گیو تو مانے ایم کیوں کہ ہمارا پاڑوسی پاسے جہی نے فریوار ایک اخط دعا ہو سمڑا ہو کیا کہ ایک اے ہو تو نا تھی سپنا ما میں دیان تھی سامڑی نے یاد تو کری تھی کیا کہ بھولی نو گیو سوارے اوٹی نے جا رہے ہوں فتے سلطان آبادی نا گھرے گیو تو ایوی جریتے کبلہ روک جے چے ہی پوتے موسلا پر بیٹھا بیٹھا تاکی بات ما مشکول آتا مانے جو ہی نے مسکراؤا مانڈیا ہسوا مانڈیا کیدو آؤ بے سو پچی میں ایم نے کیدو کہ تمہیں میں نے سپنا ما تو تعلیم کری تھی تمہیں اجی ایک وار دعا سامڑی لیو کہ مارے تھی کائے بھول نہ دی تھا تھی نا اینے پچی میں بننے دعاو جیچے یہ ایم نے سمڑا ہوئی اینے یا فتہ ہوئی بدو سمڑا ہوئی اینے پچیوں اعمل کروا مدیو تھوڑا دیو سو تھیا تیارے ماری مالی حالت پن ساری تھے گی مارا گم حتہ ای دور تھے گیا اینے پریشانی حل تھے گی اینے مارا سارا دیو سو آوے گیا تو زمانہ نا ایمام جے چھے اگر اپنے انہی پاس توجسل کرسو تو یہ اپنے مدد کرے چھے زانگرامی کیا رے پن اپنے کوئی پن مشکل ماں کم نہ ہوئے جمعہ نو دیوز چھے اینے جمعہ نو دیوز ایمام تھی منسوب چھے تمہیں جمعہ نی زیارت پڑو اینے ایمام نے تمہیں پکارو تمہیں استے گاسہ پڑو اینے استے گاسہ ماں ضروری نہ تھی تمہیں جیچے آسمان نیچے جاؤ اپن ضرور نہ تھی تمہیں گسل کرو اپن جیچے آ بدو مستحب چھے سواپ ہو چھے کھالی تمہیں زیارت دی استے گاسہ پڑی زمانہ نا ایمام نے پوتانا شبدوں ماں دعا مانگو انشاءاللہ اپنا امام جے چھے کریم ابنے کریم چھے سکھی ابنے سکھی چھے اپنی بددی حاجتوں پوری کرسے انا ازانے گراہ میں جارہ فرش ازا پر آؤ تو یاد رکھ چھو کہ آئی فرش ازا چھے جینی پر جارہ اپنے آوینے بیسی جائے چھے تو اپنا پہلا جے چھے شہزادی ایک کونین پڑھاوے چھے زمانہ نا امام پڑھاوے چھے اورنے ہمیشہ جہرہ اپنے روئیے تو اپنا زمانہ نا امام نو پیغام یاد رکھینے روئیے امام زمانہ نا ایسو پیغام آبی ہو تو کہ اے مارا شیعہ ہو جہرہ مارا جدنا مسائب پڑھا ہے تو تمہیں مارا زہور ماتے دعا مانگ چھو جے مارا زہور ماتے دعا مانگ سے ہوں اے نا ماتے دعا مانگ اس تو اگر اپنے زمانہ نا امام نا زہور ماتے دعا مانگ سو تو امام پڑھا اپنا ماتے دعا مانگ سے ہاں ازادارو زبانہ نا امام زیارتے ناہیاں ماں پودہ نا جد نے یاد کرینے سو کہے چھے کہ اے امام حسین علیہ السلام اے مارا جد ہرے گھر ہوں سوار سانج آپ پر رڑیش انہیں آسو نا بدلے خون ناسو احاوش ازادارو خودانہ کریں مگر اگر کوئی گھریں مئیت کئی جائے چھے تو آپڑے ای گھر نا وارسوں نے گوتی نینے پورسو آ پیے چھے آو اپنے زمانہ نا امام نے کہیے کہ مولا ہمیں تم نے پورسو آپ پاویا چھے گھرے گھر تم پورسو لیوا ماتے یا حاجر چھو انہیں آپڑے جارے روئیے در یاد رکھیے کہ آپڑا آسو شہزادیے کونے نرمال مجھ سے ہاں زہدارو چہلومنا دیر سو چالی ریا چھے بی بی زینب سلام اللہ پر کٹلی مصیبت ہو پڑی ارے ہاں زہدارو ارے بے جگیا ایوی ہاتھی کیجے ارے شہزادی نہ قدم اٹکائی گیا ارے شہزادی رکھی گیا کہا بے ایوی بے جگیا ہاتھی کیجے آپنا قدم مبارک جے چھے ہی اٹکی گیا ایک کوفہ نو بازار ہتو انہیں بیجو شام نو دربار ہتو ہاں زہدارو ارے جارے امام حسین علیہ السلام آخری رکھ سدی ماتے آویا تھا جناب زینب سلام اللہ پاسے تیارے جناب زینب پتہ نب بھائی امام حسین نے کہیو تو کہ بھائی ہوں اے وہ سبر کری اس کے سبر آجیز تھا ہی جش انہیں آج بی بی ہے سابرہ بی بی نہیں سابرہ دیکھ رہی ارے سبر نہ سمندر جناب زینب سلام اللہ پڑا پڑا لاکھوں سلام تا ہے ارے اے وار پر کہ جے کھرے کھر امام ارے جناب زینب سلام اللہ کہ جے چادر چھینی گئی انہیں آہ واروں پر آپڑا سلام ارے ہاتھ میں ریس میں باندھی گئی اے ہاتھ پر آپڑا سلام پر آہ بی بی شاہ میں گریبہ رڑیا نہ تھی کیونکہ پڑتا تمہچہ لٹتی چادر ہو انہیں آہ لٹتی چادر ہو انہیں پڑتا تمہچہ درمیان شہزادی بی بی زینب سلام اللہ شکری رہا تھا ارے خائمہ ہو ماں تھی ارے ہائے بی بیو ارے جے ایک خائمہ تھی پیچھا خائمہ ماں جائے رہے چھے شہزادی امامت نے گوتی رہا چھے چوتھا امام ارے آہ شہزادی سڑکتا خائمہ ماں تھی باہر پر لاویا انہیں آزادہ رو جے لاشوں شاہ میں گریبہ نانا نانا باڑکو نہیں ہتھی لاؤتا ہتھا پڑ بی بی رویا نہ تھی ارے ہائے سڑکتا خائمہ ماں تھی آپ آڑکو نے لدھا آپ آڑکو نے گوتیا آپ آڑکو جگری رہا تھا آپ آئے جہرے اے منزل آوے چھے کہ جہرے کوفہ نو بس آرہا چھے تیارا بی بی اپھا رہی گیا انہیں سید سجاد نے پوچھیو آئی سید سجاد آئیچ کوفہ چھے جب بابا حکومت کرتا ہاتھا انہیں آمیں شہزادیوں ہاتھا آئیچ کوفہ چھے جناب زینب صلی اللہ شیمر نے کہے چھے کہ ہمارے پاسے چادر پڑھنا تھی ہم نے عام رستہ تھی نہ لہی چھے یا تو ہم نے چادر آ پی دے آنے یہاں پچھے بی جا رستہ تھی لہی چھے شیمر کہے چھے تمہیں آمارا کہے دی چھو تمہیں کیم بھولی جاؤ چھو آمیں تمہیں آج رستہ تھی لہی جا سو جناب زینب نے پگٹ گی گیا آگڑ دہ دی ود دا آرے ہائے ناں میرمون اٹلو ہو جوں چھے گھئی ریتے آگڑ ودے تیا جو یوں کہ امام مسین نے سرے مبارک پڑھ دی ارے نظر گئی تو شو جو یوں بھائی نے آنکھوں ماں سوچے ارے بی بی یہ کہی ہو کہ بھائی یا تو میں گیم رڑی رہا چھو ایک آواز آوی امام مسین نے کہ بہن زینب قضاء الہی پر صبر کرو کوفہ نہ دروازاتی داخل دھئی جاؤ آزادہ رو اے جناب زینب سلام اللہ ارے بھائی نہ کہو پر تر تشکوفہ ماں تو داخل دھئی گیا پڑ بی جی وقت اپنا قدم اٹگی گیا ارے شام نو دربار دو جے نا سات دروازہ تھا ہر ایک دروازہ پر پانچ سو سپاہی ارے کھلی تلوار لینے اُبادہ لیکن جناب زینب بی بیوں نے دلا سواپتا تھا پہلا دروازہ تھی پسار دیا بی جا تھی دریجا ارے جھٹھا دروازہ سو دھی بی بیوں نے دلا سواپیوں کہ اب باسنی بہن تھا ہماری ساتھے جے پر ساتھو دروازہ پاسے پہنچیا تیار ایک قدم اٹگی گیا اممہ امدحان نیچے لی منزل چھے دربار میں داخل تھائی جاؤ تو امدحان پورو چھے ارے جناب زینب نجف نو رک کریو کہیو کہ بیٹا عابد ایک ویس بھی ماہ رمضان مرا بابا علی کہتو کہ تارا ہاتھ ماں رسیو باندھوا ماں او سے ارے تم نے بازارو ماں فیرہوا ماں او سے اے زینب جارے مدد نی جرور پڑے ارے بابا علی نے بولاو چھے مدد ماتے آویز اے سید سجاد شام اے گریبا بابا علی نے میں نو تھا بولاویا اے پوتے جاویا ہتا پڑ آج شرابیوں نو دربار ارے ہائی جواریوں نو دربار آنا محرمونا مجبا مہو کے مداخل داؤ ارے ایک وقت نجف نو رک کرے چھے یا علی مدد کہنے دربار مادا کھل دھائی جائے چھے ازادارو تبہ بہو آسانی تھی سامڑی لیتو پڑ جارے ارے عالمو آم مسائب سامڑے چھے بی بی زینب دربار مہ قدم راگیوں نو داکھل تھی تو در ایک علماء اے ٹلو رڑے چھے جائے سدھی حقنا دھائی ارے دیا سدھی رڑتا رہے چھے کیا ایک جملہ پڑا گرم رڑی لیے تو کھرے کر اوچوں چھے کہ آہ بکدس بی بی آہ دربار مہ داکھل تھی گیا لالانت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ و یا رحمانو یا رحیم یا مقلب القلوب سبت قلبی اللہ دینے اللہ ہم سوالے اللہ محمد وال پروردگار دنواستو محمد والے محمد نو امام زمانہ نظہور ما تاجیل فرماؤ امام نظہور ما سہلو آسانی فرماؤ امام نی پہلی آواز پر لبے کیمہ نی توفیق نائت تا فرماؤ اینا آوان انسار تابے فرماؤ ابدار شیوماتی قرار اب جے پروردگار امارا کریمہ کا رحیم مولا اماران امارا مرہومینہ گناہ نے قبیرہ سگیرہ نے ماں فرماؤ مروہ پہلا ساتھ چی توبہ نی توفیق نائت تا فرماؤ اے پروردگار امارا کریمہ کا رحیم مولا خاص ہمیں دعا کریے چھے کہ پروردگار کرونا وائرس نی وبا نی نست و نابود کری دے اہل بیت علیہ مسلم ندریک چاہوارا نی حفظ و مان نصیب فرماؤ اے پروردگار امارا حج و زیارتی مشرف فرماؤ اے پروردگار بانی مدلیس حاضر نے مدلیس حریق ندیلی تمنہ عرضو خواہش مراد مقاصد اراداؤں نے پورا فرما اے پروردگار ام نے وسیح حلال دیب و تاہی روحانی جسمانی رسک نائت تا فرما آج رسنے داری رحمہ و پروانی توفیق نائت تا فرما اے پروردگار پریشان حال پریشانین دور کری دے ہر بیمار نے شفای آجلا کاملہ نائت تا فرما انہیں خاص تاری بارگامہ میں دعا کریے چھے اے پروردگار دن یعنی آخرت میں ام نے سا انہیں کامیابی نائت تا فرما ربنا تقبل من نائنکا انت سامین علی سبحانہ ربکا رب العزت امائی السفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ ما سوالے اللہ محمد والمحمد باواز بلند سور فاتحہ ملکی اومد دین یاکا نابد یاکا نس